ماریت ہے سوراکنوں کیا گروڑوارننگ گائیز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور اگزام بھی آپ کا بہت اچھا جا رہا ہوگا اور وہ لوگ جو ابھی جن کا اگزام آنے والا ہے جن شپٹوں میں امید کرتا ہوں ان کے بھی اگزام بہت اچھے جائیں گے ہماری دعا بھی ہے اور آپ کا پیپر بھی اچھے سے تیاری ہو ہی گیا ہوگا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر آپ کے سامنے میں کچھ کوششن لے کر آیا ہوں وہ سارے کوششن ہیں جو آج یا کل یا پرسوں کے شپٹ میں پوچھے ہوئے ہیں میں سارے کوششن کو تو نہیں لائے پایا ہوں بہت وہ کچھ کوششن ہیں جو میں آپ کے سامنے اس کے لئے شورٹ لے کر آیا ہوں ٹھیک ہے پہلا کوششن دیکھ لیتا ہے what is the minimum اس کو velocity of rocket to be launched into space بول رہا ہے کہ اس کے velocity کے بارے میں بتاؤ کہ کتنا سپیٹ سے پھیکنگے کہ وہ واپس نہ آئے تو اس کا option کیا ہے اور اس کا دیکھو یہاں پر بڑا اچھا ایکسپلینیشن بھی دیا ہوا ہے آپ ایکسپلینیشن دیکھو گے میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا اس کا ایکسپلینیشن اتنا اچھا دیا ہوا اس کا ہی نہیں ہر ایک مطلب کوششن کا ایکسپلینیشن بہت زبردست دیا ہوا ہے چلو ٹھیک ہے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اگلا کوششن ہے آپ کا اگلا کوششن پھر پہنچا ہوا ہے کہ among the following مٹیریل ساؤنڈ ٹریبال فاسٹے سٹین سب سے زیادہ کسما فاسٹے مطلب تیزی کے ساتھ ساؤن ٹریبال کرتا ہے ٹھیک ہے اور سب سے دیکھو اس میں آپشن دیا ہوا ہے کسما اسٹیل میں یعنی کہ ہارڈ میٹریل جو ہوتا اس میں زیادہ فاسٹ کرتا ہے یہ آج کا کوششن تھا ٹھیک ہے آج پہ فاسٹے سپٹے پہ پوچھا ہوا تھا چلو ہم لوگ دوسرے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں آپ سے میگنیٹک فلکس کے بارے میں یہاں پر کوششن پوچھا ہے کہ یونیٹ اوپ میگنیٹک فلکس کیا ہوگا یونیٹ اوپ میگنیٹک فلکس کیا ہوگا اس کا انصار دیا ویبر یہ کل پرسو کے شپٹے پہ پوچھا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کا ایکسپلینیشن بھی دیا ہوا ہے دیکھو کتنا اچھے سے اس کے بعد پھر اگر ہم آگے بڑھیں اس کا ایکسپلینیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم لوگ آگے کوششن پر چلتے ہیں 1 ننو میٹر ایسٹ کوششن پوچھا ہوا تھا آپ کی اگزام کا تھا اس کے بعد آپ کا کوششن پوچھا ہوا ہے پاتھرسک میں فن کااریس ایسی ایسیح میں کوششن پوچھا ہوا تھا اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ دھیان دینا کھلی اس کے بعد اگلا کوسن ہے کہ ڈاکٹر لوگ جو میرے یوز کرتا وہ کون سا میرے یوز کرتا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھنا ہے تو یہ بھی آج ہی کا شپٹ کا کوسن ہے اس کے بعد ہم لوگ اگلا کوسن دیکھو کہ ڈیسی بل یہ پرسوں کا کوسن ہے اس کے اوپر کئی سارے کوسن پوچھے گئے تھے یہ بھی پرسوں کا ہر ایک کوسن کا ایکسپلینیشن ہے یہاں پر بڑا اچھا سی ایکسپلینیشن ہے اگر آپ ایکسپلینیشن دیکھو گے تو آپ کا من خوش ہو جائے گا کتنا اچھا ایکسپلینیشن ہم کیسے چھوڑ دیئے اس کے بعد دیکھو گریوٹی سے کوسن ہے کلیا پرسوں کی پیپر میں یہ بھی کوسن پوچھا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو اور کون تو اس طرح کا کل ملا کر کہنے والی بات یہ ہے کہ آپ کے جو بھی اگزام میں کوسن پوچھے جا رہے ہیں چاہے وہ کیمسٹری ہو یا فیجیکس ہو یا بیلوجی ہو سائنس کی میں بات کر رہا ہوں میں سائنس کی کے علاوہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی اور پیپر کی میں گارنٹی نہیں لے رہا ہوں میں سائنس کی بات کر رہا ہوں کہ سائنس کی اگر آپ دیکھو گے تو یہ سارے کے سارے کوسن جو ہے نا اسپیسلی ہم لوگوں کے پی ڈی ایف کے فرم میں ہو یا بوک کے فرم میں ہو یا پھر ہم لوگوں نے جو بھی کوسن کا کلیکشن کیا ہوا تھا جو بھی ہم نے پڑھائی کی طرف اپنے بچوں کو دیا جو ہم لوگوں نے ہم لوگوں سے پڑھائی کیا ان کو جو بھی ہم نے پروائیڈ کیا وہ سارے اسی میں سے ہی کوسن آپ کے سامنے پوچھے جا رہے ہیں میں اگر دس کوسن پوچھا ہے فیجیکس سے تو آٹھ سے نو کوسن یہ ہمارے ہی پی ڈی اپ میں سے رہتے ہیں اور یہ مطلب کتنا ساتھ سو یا آٹھ سو کوسن ہے اس پی ڈی اپ میں تو اب یہ بولو کہ سر آپ کے پاس ریلوے کا سارا کوسن پوچھا ہوا آپ کے پاس کہاں سے آیا تو ٹھیک ہے تو یہ ہم یہ بتائیں کہ دیکھو سائنس میں پہلی بات ہے کہ زیادہ کچھ بدلتا نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے کوسن جو کلیکشن ہے یہ اس اسی کا ہے سی جیل کا ہے اور کچھ اچھے اچھے اگزام کا جو ٹاپ لیول کا ہوتا ہے ان کے تھیوریز ہے یہ ان کا ہی کوسن پوچھا ہوا ہے یہ ہی کوسن ریپیٹ کر رہا ہے اب جب سی دین ریپیٹ کر رہا ہے وہ میچ مچ اس سے ہی اسے آ رہا ہے جن befانی میں جب ہم نے میچ کرا ہیا ہے ہم نے دیکھا سارے کوسن میچ پوچھا آ رہا ہے وہ اور نہیں جب بھائیوں اگر چاہفنہ گے یہ تو ہم لوگ پڑی ایف سے آ رہار ہے جو بھی ہم لوگوں نے کلیکشن کیا ہے جو بھی ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو جو بھی پڑھا ہم لوگوں سے gw posible کیا ہے یہ تو اسے حالے سے آ رہا ہے تب ہم لوگوں لگا کہ کیوں نہ آپ لوگ ساتھ سے شیئر کیا جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اگر دیکھو اگر آپ کا کنسپٹ اچھا ہے تب تو کوئی ضرورت نہیں ہے تب تو آپ اپنی کوپی سے کیجئے اپنی کوسن جہاں سے بھی کیا آپ اسی سے کیجئے لیکن اگر آپ نے اچھے سے پریکٹس نہیں کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس کو ایک بار ضرور بنا کر جا سکتے اگزام میں کیونکہ دیکھو اگر نقصان تو کچھ نہیں ہونے والا لیکن اگر ایک بار بنا کر چلے گئے تو فائدہ ضرور ہوگا اس میں نوڈاؤٹ ایسا کی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ نے ایک بار بنا کر آگیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف جئی کے لیے ہی نہیں ہے جئی کے نیچے اگر آپ نے انٹی پی سی بھی بھرا ہے اس کی تو ہنڈیڈ پرسن میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اس سے باہر تو آ ہی نہیں سکتا اگر انٹی پی سی کی اور گروپ ڈی کی بات کر رہا ہوں اور جئی میں سے تو ایٹی سے نائنٹی پرسن اسی سے آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک نیگیٹیو یہ ہے کہ اس میں زیادہ نومیریکل نہیں دیا ہوا ہے اور ہم لوگ کا فائدہ یہ ہے کہ جئی میں زیادہ نومیریکل پوچھے بھی نہیں جا رہے ہیں تو نومیریکل اتنا زیادہ نہیں دیا ہوا ہے اگر نومیریکل کی اگر آپ چاہنے والے ہو تو پھر آپ یہ پرچیز مت کیجئے گا مت یہ لیجئے گا لیکن اگر آپ جیسے کوسن آ رہے ہیں کوسن بنانے سے مطلب ہے تب پھر ایک بار اس کو ضرور بنا کر جائے میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ ایٹی سے نائنٹی پرسن ڈائریکٹ ٹک کر کے آئیں گے اسی سے اور نہیں تو ایک بار آپ پڑھ کے دیکھنا اگر آپ کو اچھا نہیں لگے گا اتنا اچھے اچھے کوسن ہے اور اس سے بھی اچھے بات ہے کہ ایکسپلانیشن بڑا اچھا دیا ہوا ہے اس کے اندر یہ ہم لوگوں کی ٹیم نک کی محنت ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا اچھے سے اس کو کلیکٹ کر پایا آپ لوگوں کے لئے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تھانکیو جائے ہن